آج ہم بات کریں گے مسجد عزن کے فائدے کے بارے میں مسجد عزن کا نیمیہ تبیاس کرنے سے وجن کم ہوتا ہے سریر کو مجبوطی ملتی ہے اس کے ساتھ ہی کئی فائدے ہیں سواست رہنے کا سب سے سرل اور شٹیک اپائی ہو گئے اس کے نیمیہ تبیاس سے نیک اول آپ سواست اور سکھی رہتے ہیں بلکہ آپ کی ایمیونٹی سسٹم بھی مجبوط ہوتا ہے مسجد کا ارت ہے مچلی اس عزن میں سریر کا آکار مچلی زیادہ بنتا ہے اتیا مسجد عزن کر رہتا ہے پلانوی پرانام کے ساتھ اس عزن کی استدھی میں لمبے سند میں تک پانی میں تیڑ سکتے ہیں دھیان ویسود چکر میں سواست پہلے ریچک باہی کمبک پھر پورک اور ریچک ویدی بھومی پر بیچھے ہوئے عزن پر پدما عزن لگا کر سیدھے بیٹ جائے پھر پیر کو پدما عزن کی استدھی میں رکھتے ہوئے ہاتھ کے آدار سے ساودانی پورک پیچھے کی اور چھت ہو کر لیڑ جائے ریچک کر کے کمر کو اوپر اٹھائے اٹھنے نتم اور مستی کے ساتھ سکھہ استان کو بھومی کے استان لگائے رکھے سکھہ استان کے نیچے کوئی نرم کپڑا اوشے رکھے باہیہ ہاتھ سے دائنے پیر کا انگوٹہ اور دائنے ہاتھ سے باہیہ پیر کا انگوٹہ پکڑے دونوں کونیاں چمین پر لگی رہے کنبے کی استدھی میں رہ کر دشتی کو پیچھے کی اور سر کے پاس لے جانے کی کوشش کریں دانت دبے ہوئے اور مو بند رکھیں ایک منٹ سے آرم کر کے پانچ منٹ تک بیاس بڑھائیے پھر ہاتھ کول کر کمر بھومی کو لگا کر پھر سیر اوپر اٹھا کر بیٹھ جائیں پورک کر کے ریچک کریں پہلے بھومی پر لیٹ کر پھر پدما آسم لگا کر بھی متیہ آسم کیا جا سکتا ہے لاب متیہ آسم سے پورا شریر مجبوط بنتا ہے گلہ چھاتی پیٹھ کی تمام بیماریاں دور ہوتی ہے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے گلہ ساپ رہتا ہے سواسن کریا ٹھیک سے چلتی ہے کندوں کی نسے اُلٹی مرنی ہے جسے چھاتی وے پیبرے کا اُلکاز ہوتا ہے پیٹھ ساپ رہتا ہے آتوں کا مل دور ہوتا ہے رکھتا بھی سر کی گتی بڑھتی ہے پلت سے چمڑی کے روگ نہیں ہوتے دمہ اور کھاسی دور ہوتی ہے چھاتی چوڑی بنتی ہے پیٹھ کی چربی کم ہوتی ہے اس آسن سے اپاہ نایو کی گتی نیچے کی اور ہونے سے ماؤل او رہ دکھ دور ہوتا ہے کھڑا پانی پی کر یہ آسن کرنے سے سوچ شدی میں سائکتہ ملتی ہے مسیہ آسن سے اسٹریوں کے ماسک طرم سبندی سبی روگ دور ہوتے ہیں ماسک سراؤ نمیتیب بنتا ہے آسن میں کچھ باتیں کیان رکھنے ہو گئے بوجن کے چھ گھنٹے بعد دودھ پینے کے دو گھنٹے بعد یا بلکل کھالی پیٹھی آسن کریں سوچ آدی سے نرمت ہو کر آسن کیے جائے تو اچھا ہے سوانس موز سے نے لے کر ناک سے ہی لینا چاہیے گرم کمبل ٹاڑ یا کچھ ایسا بچھا کر آسن کریں کمبلی بھومی پر بینا کچھ بچھائے آسن کبھی نہ کریں سریر میں نرمت ہونے والا ویدوت پروہ نشت نہ ہو جائے آسن کرتے سمیں سریر کے ساتھ جبردستی نہ کریں آسن کذرت نہیں ہے اتے تہرے پورک آسن کریں آسن کرنے کے بعد ڈھنڈ میں یا تے جوہوں میں نکلے سنان آدھی کرنا ہو تو تھوڑی دیر بعد کریں آسن کرتے سمیں سریر پر کم سے کم وسترو اور ڈلے ہونے چاہیے آسن کرتے کرتے بیچ میں انت میں سواسن آوشے کریں آسن کے بعد مترتیاں کا آوشے کریں جسے ایک سریت دوسری پتوں باہر نکل جائیں آسن کے بعد آسن کرتے سمیں آسن میں بتائے ہوئے چکروں کا دھیان آوشے کریں مہنسک جبرد کرنے سے ادھیک لاب ہوتا ہے آسن کے بعد تھوڑا تیزہ جل پینا لاب دائیک ہے آکسیجن اور ہائیڈروجن میں ایفاجین ہو کر سندھی اسطانوں کا مل لکانے میں جل بہت آوشے کریں اسطریوں کو چاہیے کہ گرب وستہ میں تتہا مہنسک درم کی عہودی میں کوئی بھی آسن کبھی نہ کریں سواشتے کے آسن کی ہر اپتی کو پانچھے تویسی کے پتے چبا کر ہی پانی پینا چاہیے اسے سمرن سکتی بڑھتی ہے ایسی ڈیٹی اے ہوں انہیں روگوں میں لاب ہوتا ہے دنیا واد